بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انفو ٹی وی میں خوشحام دید آج 25 اکتوبر 2020 بروز ادوار سعودی عرب کی شام کی خبروں کے ساتھ میں ہوں عصیم اگر آپ بھی سعودی عرب کے حالات سے بروقت آگاہ رہنا چاہتے ہیں اور بدلتے حالات اور روز مرے کی خبروں سے آگاہ رہنا چاہتے ہیں تو انفو ٹی وی کو سبسکرائب کیجئے ساتھ میں موجود بیل آئیکن پریس کیجئے تاکہ آپ تک لیٹسٹ اپ ڈیٹس پونچ سکیں شامل کریں گے آج شام کی پہلی خبر پہلے سمسٹر کا امتحان لینے کے لیے طلبہ کو بلایا جا سکتا وزارت تعلیم کی ترجمان ابتظام از شہری نے کہا ہے کہ نیجے سکولوں میں پہلے سمسٹر کا امتحان لینے کے لیے طالب علم بلایا جا سکتا ہے سبق ویب سائٹ کے مطابق انہوں نے کہا کہ نیجے سکول اگر چاہیں تو پہلے سمسٹر کا امتحان لینے کے لیے طالب علم کو بلا سکتے ہیں اس کے لیے وزارت تعلیم کی اجازت ضروری نہیں طالب علم کو امتحان گاہ بلانے کے لیے نیجی سکولوں کو دو شرائط پوری کرنی ہوگی پہلی یہ کہ طالب علم کے سرپرست اس کی اجازت دیں اور دوسری یہ کہ امتحان گاہ میں ایسو پیز کا احتمام کیا جائے انہوں نے کہا کہ اس کے برق سرکاری سکولوں میں امتحان کے لیے طلبہ کو بلانے کی شرط یہ ہے کہ محکمہ تعلیم سے پہلے اجازت لی جائے اس کے علاوہ سرپرست سے بھی اجازت لی جائے اور امتحان گاہ میں ایسو پیز کا احتمام کیا جائے واضح رہے کہ سعودی حکومت نے کرونا وائلس کے باعث و آن لائن تعلیم جاری رکھنے کا فیصلہ کیا ہے چار ٹرافک کیمرے خراب کرنے والا شہری گرفتار کر لیا گیا اسیر پولیس نے ٹرافک کیمروں میں توڑ پھوڑ کرنے والے ایک شہری کو گرفتار کر لیا سعودی پریس اجنسی کے مطابق اسیر ریجن پولیس کے ترجمان برکیڈیر زین بن دباش نے کہا کہ گرفتار شدہ شخص عمر کی دوسری دہائی میں ہے وہ مجموعی طور پر چار ٹرافک کیمرے خراب کر چکا ہے پولیس نے اس کی شناخت کر لی تھی تفتیش کے دوران اس کے کیمرے خراب کرنے کی جہاں وہ اقرار کر لیا دابطے کی کاروائی مکمل کرنے کے بعد اسے پبلک پروسیکوشن کے سامنے پیش کیا جائے گا ترجمان نے بتایا کہ مذکورہ شخص سے جب ٹرافک خراب کرنے کی وجہ پوچھی گئی کیمرے تو اس نے بتایا کہ وہ انتقامی طور پر ایسا کر رہا ہے کیونکہ انہی کیمروں کی وجہ سے اسے جلمانے ہوئے ہیں بیس ریال کا نیا کرنسی نوٹ اتوار سے مارکیٹ میں سعودی ریبن مانیٹی آتھارٹی ساما اتوار 25 اکتوبر سے بیس ریال کا نیا نوٹ جاری کر رہی ہے نیا کرنسی نوٹ جی ٹوئنٹی کی سعودی قیادت کی مناسبت سے جاری کیا جا رہا ہے یاد رہے کہ اس سال جی ٹوئنٹی کی قیادت ایک سال کے لیے سعودی عرب کے پاس ہے سبق ویب سائٹ کے امتابلی ساما نے بیان میں کہا کہ بیس ریال کا یادگاری نوٹ اتوار 25 اکتوبر 2020 میں مارکیٹ میں آئے گا اور یہ مملکت میں رائی دیگر کرنسی نوٹ کے ساتھ استعمال ہو سکے گا ساما نے بتایا کہ بیس ریال کا نوٹ جدید ترین سٹینڈرڈ کے مطابق تیار کیا گیا ہے اس میں کئی تقنیقی خوبیاں موجود ہیں جبکہ جالسازی کے امکانات کا صد باب بھی کیا گیا ہے بیان میں ساما نے مزید کہا کہ بیس ریال کے کرنسی نوٹ کا ڈیزائن منفرد ہے اس پر شاہ سلمان کی تصویر بنی ہوئی ہے جی ٹوئنٹی کی سعودی قیادت کا مونوگرام موجود ہے اس کے علاوہ نوٹ کی دوسری جانب دنیا کا نقشہ بنا ہے جس میں جی ٹوئنٹی میں شامل ممالک کو مختلف رنگوں میں دکھایا گیا ہے نئی کرنسی نوٹ سے متعلق معلومات کے لیے ساما کی ویب سائٹ سے رجوع کیا جا سکتا ہے اعتمنہ اپلیکیشن میں مزید تبدیلیوں اور سہولتوں کا جائزہ خادمہ ہرمین شرفین حج اور عمرہ ریسرچ انسٹیٹوٹ کے دین ڈائریکٹر باسم کازی نے کرونا وبا کے ادران وبا سے متعلق کی جانے والی ریسرچ اور سٹیڈیز کا جائزہ پیش کیا ہے الاخباری چینل سے گتگو کرتے ہوئے دکٹر باسم کازی نے کہا کہ انسٹیٹوٹ کے سکولرز کی کوششوں سے زائرین کے لیے متعدد سہولتوں کی راہ ہموار ہوئی ہے انسٹیٹوٹ نے اپنے طویل تجربے اور جائزے کی بنیاد پر کئی اہم مشورے دیئے ہیں جن پر عمل کیا گیا ڈاکٹر باسم کازی نے کہا کہ فی الوقت ہمارے سکولرز اتمنہ ایپ کے تجربے کا متعلق کر رہے ہیں ایپ استعمال کرنے والوں کی تعداد ریکارڈ کی جا رہی ہے اس کے مصبت اور منفی پہلو ریکارڈ کی جا رہے ہیں ڈاکٹر باسم کازی نے بتایا کہ سکولرز اس بات کا جائزہ لے رہے ہیں کہ ایپ میں نماز اور عمرے کو ایک دوسرے سے الگ کر دیا چاہے اور نماز کو عمرے سے نہ چڑھا چاہے ٹریفک جرمانے ادا کیے بغیر برون ملک سفر ممکن سعودی محکمہ ٹریفک نے واضح کیا ہے کہ ٹریفک خلاورزیاں ریکارڈ پر ہونے کے باوجود برون ملک کے سفر پر کوئی پابندی نہیں ایسے کسی بھی شخص پر جس نے ٹریفک خلاورزی کی ہو اور وہ برون ملک کا سفر کرنا چاہتا ہے تو ٹریفک خلاورزیاں رکاوٹ نہیں ہیں آجل ویب سائٹ کے مطابق محکمہ ٹریفک نے ٹریفک پر مقام شہری کے اس تفصار پر واضح کیا کہ ٹریفک خلاورزیوں کے جرمانے ادا نہ کرنے کی صورت میں بھی برون ملک سفر کیا جا سکتا ہے مقام شہری نے محکمہ ٹریفک سے اس تفصار کیا تھا کہ اس کے ذمہ ٹریفک خلاورزیوں کے جرمانے ہیں جو ادا نہیں کیے ایسی صورت میں سفر کیا جا سکتا ہے ڈرون حملہ شہری زخمی مکانات اور گانیوں کو نقصان سعودی عرب اسی ریجن میں محکمہ شہری دفاع کے ترجمان محمد عبدالسید نے کہا کہ ہفتہ کو ایران کے ہمارچہ ہفتہ ہوسی دشت کردوں نے ڈرون حملے کو ناکام بنانے کے باعث سراعویدی کمیشنری کی ایک تحصیل میں ڈرون کا ملبع گرنے سے ایک سعودی شہری زخمی ہو گیا سعودی خبرسائی جنسی ایس پی کے مطابق خدف پر پہنچنے سے قبل تباہ کیے جانے والے ڈرون کے ملبعے سے پانچ مکانات اور تین گانیوں کو نقصان پہنچا ہے محکمہ شہری دفاع نے متاثرہ مکانات اور گانیوں کی تصاویر بھی جاری کی ہیں حرم مکی میں روزانہ تین ہزار پانچ سو لیٹر جرسیم کش عدویہ کا استعمال حرم مکی شریف کو پاک رکھنے کے لیے روزانہ تین ہزار پانچ سو جرسیم کش عدویہ کا استعمال کیا جاتا ہے قائم کرنی والی کمیٹی کے سربراہ حسن برکات نے کہا کہ حرم میں استعمال ہونے والی عدویہ عالی میار کی ہیں حرم کی صفائی اور جرسیم سے پاک رکھنے کے لیے تین تیس ٹیمیں دن کے چوبیس گھنٹے کام کرتی ہیں جو حرم کے اندرون حصے کے علاوہ بیرونی سہنوں کی بھی صفائی پر معمور ہے انہوں نے بتایا کہ حرم مکی کو ہر قسم کے جرسیم سے پاک رکھنے کے لیے دو ہزار پانچ سو لیٹر عدویہ کا استعمال کیا جاتا ہے لیبیا میں جنگ بندی کا مستقل معاہدہ سعودی عرب کا خیر مقدم سعودی دفتر خارجہ نے لیبیا میں جنگ بندی کے مستقل معاہدے کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ لیبیا کی مشترکہ فوجی کمیڈیوں نے اقوام متحدہ کی سرپرسی میں جنگ بندی کے دائمی معاہدے پر دسکت کر کے قابل تعریف اقدام کیا ہے سعودی حکومت اس کا خیر مقدم کرتی ہے الاریبیا نیٹ کے مطابق دفتر خارجہ نے بیان میں کہا کہ سعودی عرب چاہتا ہے کہ اس معاہدے سے سیاسی اور اقتصادی شعبوں میں مفاہمت کی راہ ہموار ہو یہ تھا ہمارا آج تک کا نیوز بریٹن مزید خبروں کے لیے رات بارہ بجے کا نیوز بریٹن ویزٹ کیجئے گا اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ اپنا خیال لگے گا السلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم